ملک ساجد محمود آوان صدر پنجاب گوڑز ٹرانسپورٹ ایسوسیشن جنوبی پنجاب اور اسد کیانی کی جانب سے لودھی کالونی ملتان میں مرہوم ظلفکار علی چہدری صدر پنجاب گوڑز ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے احسال سواب کے لیے دعایہ تقریب منقد ہوئی دعایہ تقریب میں صبح جنہ سیکٹری جاوید اختر ملک ملک مدد خان فہیم قریشی اچمل پہوڑ حماد بخاری رابطہ سیکٹری سید فضل عباد شاہ فرہان احمد اتاولہ محمد تارک سمیت ٹرانسپورٹ سے وبستہ شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور مرہوم ظلفکار علی چہدری کی روح کے احسال سواب کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی محمد تارک السلام ڈاللہ رسول اللہ علیہ وسلم اور یا اکرام شرعہ قاملین آریفین صالحین متعقیق پردکار مسلمین مسلمان ممینین ممیلاد منعہ محمد تارک سمیت نواب تارک سوائب لیا جاریہ عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق دنال وسلم دنال جتنی کلام پارک پڑھانے پارک پڑھ پڑھا گیا اور دسواب حاضرین مجلس نے کن شریف اور ہم شریف پڑھ کے مل کی طور دا سواب اور جتنی دیر ذکر سرکاردار قرآن اور حدیث پڑی گئی اندہ سواب اور قرآن فی شبیر اللہ جو پکایا گیا اندہ سواب حضور دے وسیلے دے نال جناب محمد صلوح قارب اور روم مقبور اندہ روح کو سواب کو جنہیں میرے اللہ اپنی بارگاویج مضور پڑھتا یا اللہ جتنے دعا دے حد دے بیٹھیں میرے سونے معبودہ فرمانے مننوالا جینے دی دعا دی کلام بھی امتظار جو گے اور جو کچھ ذکر کر کے پڑھ کے اور پی شبیر اللہ خیرات کر کے اندہ ساتھیانے مل کے میرا اللہ اپنی روح کو سواب کو چون واسدے جیسا علیہ السواب کی تا اللہ قبول فرما کے اس مرہون دے قبر دے مناظر احصاب فرما اس مرہون دے قبر کو جنہت باگا میں جو پا میرا مولا جنے قبر اسطاع جنہر بچکون اپنا سار احصاب فرما میرا مولا جتنے حاضر بیٹھ ہیں سارے میں نیک مقصد کو پورا پہتا جنہر نے یہ تمام انتظامات کیتا اللہ انہیں میرے اس کی برسطت آتا دیتا میرا اللہ دعا کرو جتنے مسلمان بیمارے رکھتا سب کو شفایت آمیلہ میں روزگار اور روزگار اور روزگار میں اولادوں کو اولادوں کو اولادوں کو دعا کرو جتنے امانی حال احصاب فرما دعا کرو جتنے امانی حال احصاب دارفانی اجلے گئے اللہ سآل یدی مقصد مرحوم ذلفقار علی چہدری نے انیس سو نوے میں خدمت کے جذبے کے تحت پنجاب گورس ٹرانسپورٹ اسوسییشن کی بنیاد رکھی اور ملک بھر کے ٹرانسپورٹر کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کرواتے رہے دعایہ تقریب میں تمام شرکہ نے ذلفقار علی چہدری مرحوم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور ٹرانسپورٹر کے مسائل حل کرنے میں پوری زندگی وقف کرنے پر اپنے اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا چودی زلفقار کے لیے چودی زلفقار کے ختم پاک کے لیے ہم سب بھائی کٹھے ہوئے تھے اللہ کرم کرے اللہ تعالیٰ رحمت کرے اپنے حبیب کے صدقے اپنے پیارہوں کے صدقے اس کی پاکسوں پر آئے اور ہم تمام دوست ٹرانسپورٹر حضرات اکٹھ ہوئی ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کیا ہے آپ ان کے اطلاع درجات بلاند فرمائے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دعا فرمائے چودی زلفقار صدر پنجاب یونین بہت شکریہ انسان اور انہوں نے بڑا ورک کیا ہے ہماری ٹرانسپورٹ کے لیے ہم انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ہمیشہ ان کی جو کارکردگی ہے جو انہوں نے ہمارے لیے دیکھیا ہے وہ تاریخ میں اچھے الفاظ میں اچھے عوض میں لکھا جائے گا سجدی آئی دی تقریب چودی زلفقار صاحب انہوں نے صالح سوا واسطہ ایسا کیشی انشاءاللہ دعا پر انہوں نے اللہ تعالیٰ انہوں نے ترچات بلاند کرے انہوں نے ٹرانسپورٹ دیا والے انہوں نے کافی خدمات انہوں نے نہیں اور انشاءاللہ صدر صاحبی آکے اصامی انشاءاللہ چودی زلفقار صاحب لکشے قدم دے چلزوں اور انہوں نے اینہ کام شاہ کو اگا کے ان کے لیے سو چودری محمد ذلفقار جو اس دنیا سپانے سے کوچھ کر گئے ہیں اس کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے بھائی جان چودری ذلفقار صاحب انتقال کر گئے ہیں ان کی جو آگے انشاءاللہ ان کے نیکشو قدم پر چلیں گے انشاءاللہ انہوں نے جو خدمت کی ہے ہم آگے انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں لیکن ان کا خلا تو پرانی ہو سکتا ان کی بے بہا قربانی ہے ٹرانسپورٹروں کے لیے یہ ٹرانسپورٹرز ہیں جتنے بھی ہمارے یہ ٹریورز ہیں گاڑی مالکان اڈا مالکان ہیں کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں تھا کہ یار ہمیں کوئی پریشانی ہے جب کی مسئلہ ہوتا وہ فور ہی اس کو حل کرنے کے لیے جو ہیں وہ تیار رہتے ہیں تو ہم آج ان کے لیے دعا گو ہیں اللہ پاک ان کو جنرز فردوس میں علا مقام اطاف فرمائے اور تمام ٹرانسپورٹ برادری جس طرح آج کٹھی ہے یہ آج ان کی محنت کا جو ہنے ایک مو بولتا ثبوت ہے جو رفکار صاحب کو شہراز تحسیم پیش کرتے ہیں انہوں نے ٹرانسپورٹ کی پڑی خدمت کی ہے اور انہوں نے ساری زندگی اپنا ایک جذبہ رکھا ہے خدمت خالق اور ٹرانسپورٹ برادری کا تو ان کے لیے ہم نے آج کروائیے اور انشاءاللہ انہی کے نقشے قدم پہ انہی کے مقصد کو آگے لے ہم سلیں گے اور انشاءاللہ ہم بھی ٹرانسپورٹ برادری جتنے ٹرانسپورٹ کے مسئلہ مسائل جس طرح انہوں نے دیکھیں انشاءاللہ ہم کے پیچھے ہم بھی ان کے معاملات سارے وہ دیکھیں گے جعوید اختر ملک میرے نام ہے میں جنرل سیکٹیوں پنجاب گوٹس ٹرانسپورٹ کا آج جو دوائیے کا احتمام کرایا گیا ملتان میں وہ چوئی صاحب کے لیے تھا اور الحمدللہ اس میں بھربور طریقے سے ٹرانسپورٹر حضرات نے شرکت کی اور میں ان تمام دوستوں کا جنہوں نے چوئی زلفکار صاحب کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں خراج تحسین پیش کیا ہوں نے میں ان تمام دوستوں کا جو ان کے جنازے میں گئے ہوئے تھے جو مطلب ان کے لیے آج اس دوائیے میں شریک تھے آج ایک دوائیہ ان کا لاہور میں بھی ہے جو سبزہ دارسکی میں اس وقت مطلب ہو رہا ہے چوئی زلفکار صاحب انتہائی خدمت کرنے والے انسان تھے آزی انکساری محبت ان کا اورنا بچھونا تھا وہ ٹرانسپورٹ کے لیے اتنا ٹائم دیتے تھے کہ کبھی انہوں نے اپنے اڈے پہ اتنی توجہ نہیں دی جتنے وہ ٹرانسپورٹ کے مسائل کو سنتے تھے اور جس طریقے سے وہ انہیں حل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے اور بھرپور صلاحیت کے مالک تھے پاکستان کی ٹرکنگ پالیسی میں بھی چوہدری زلفکار صاحب کو جو کردار ہے وہ کسی سے دھکا چھپا نہیں ہے اس وقت جانگیر ترین صاحب وزارت سند تجارت میں تھے اور اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب تھے جب اس پالیسی کو بنایا جا رہا تھا گوادر کی جو ٹرکنگ پالیسی بنائی گئی ہے اس میں زلفکار صاحب کا نام صفحہ اول میں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں میں نے سن انیس سو ستاسی سے لے کے آج تک چوہی صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہے چوہدری صاحب کے اندر جو ٹرانسپورٹ کی حب تھی جو محبت تھی جو پیار رکھتے تھے ٹرانسپورٹ ادنا سے ورکر کے لیے بھی وہ مر مٹنے کو تیار ہو جاتے تھے اور چوہدری صاحب نے اپنی زندگی میں بے شمار پرچے بھکتائیں بے شمار لڑائیں لڑی ٹرانسپورٹ کے لیے جو کچھ بھی کیا ٹرانسپورٹ کے لیے کیا میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جن لوگوں نے چوہی صاحب کے لیے دعا کی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام گھروں پر اپنی رحمت نادل فرمائے جہاں چوہی صاحب جس قبرستان میں چوہی صاحب مدفن ہیں اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے تمام لوگ کو جنرل فردوس میں جگہ آتا فرمائے اللہ تعالیٰ جن کا کوئی دعا مانگنے والا نہیں ہے جو لوگ مطلب دعاوں سے اللہ تعالیٰ بڑے مسائل حل کرتے ہیں میں آج ٹرانسپورٹ برادری سے بھرپور طریقے سے اپیل کروں گا کہ جب بھی چوہی صاحب لوگ نماز پڑھنے کے لیے جائے کریں تو چوہی صاحب کے لیے آپ دعا کیا کریں اور جتنے بھی لوگ اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے میرے والدین میرے عزیز اکاری میرے رشتہ دار اور جتنے بھی ہمارے اکابرین اس دنیا فانی سے رخصت دیں میں تمام کے لیے دعا گوں کہ رب کریم انہیں جنرل فردوس میں عالی مقام دے اور انسانیت کی خدمت سے جو چوہی صاحب کر گئے ہیں اس سے خدا ملتا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے ہمیں انسان کے لیے اتنی ہمدردی سے سوچنا چاہیے کہ آدمی سامنے والے کو معلوم ہو جائے اس بات کا کہ یہ میرے لیے کیونکہ کام تو رب کریم کی ذات کرتی ہے کوئی کسی کا کام نہیں کرتا ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا حوصلہ اور حمد دیں کہ ہم اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں اور اسی طریقے سے مرتوب رہیں اسی طریقے سے مضبوط رہیں اسی طریقے سے ہمارا اتحاد اور یخجیتی قائم رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پنجاب گرس ٹرانسپورٹ ایسیوشن کو بربور طریقے سے چلائیں گے بھی صحیح اور پہلے سے زیادہ یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ یہ ذمہ داریاں ہمارے کانوں پر آ پڑی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بربور کان کریں گے بہت شکریہ میں چناپ جنرل کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ٹرانسپورٹ کے اس تمام نظام میں آ کر ہمارے ساتھنا بہتری سے آج ہماری قبری جو رہی ہے اور الحمدللہ ایک مضبوط قبری جائیے اور میں نصولہ لگاری صاحب سے کہوں گا کہ یہ ہمارا جو پیغام ہے یہ ہمارے ٹرانسپورٹر تک مکمل پہنچنا چاہیے بہت شکریہ میں ملتان گرس ٹرانسپورٹ جو پنجاب گرس ٹرانسپورٹ ہے ان کے صدر جنوبی پنجاب اور ان کی مکمل ٹیم نے بڑی محبت کے ساتھ اس کام کو کیا ساجی دوان صاحب ہمارے جنوبی پنجاب کو آپ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور جہاں جس کے لیے جہاں تک بھی ہمیں جانا پڑتا ہے اور ہم جاتے ہیں میں ساجد بھائی کا ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں کہ انہوں نے دو روز ہمارے ساتھ لاہور میں بھی مکمل طریقے سے ٹائم دیا میں تمام ان کی ٹیم شکریہ دیکھتا ہے اور بہت شکریہ دیکھتا ہے